سردیاں ہیں اس میں پری مچور ایجوکلیشن اور ریکشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور لبیڈو بھی کم ہو چکی ہوتی ہے جس کے وجہ سے نفس میں صحیح تناو اور ٹیمینگ کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے بیسٹ ٹپس میں بتانے جا رہا ہوں اس کو نوڈ فرمائیں سب سے پہلے تو یہ ہے کیونکہ اس میں بلڈ کے کلاؤٹس بچ جاتے ہیں ان چار منت میں مطلب نومبر دسمبر جنوی فروی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ بلڈ کے کلاؤٹس نہ بننے دیں بلڈ کے کلاؤٹس کب نہیں بنیں گے اگر آپ سوپ وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں گے سی فوڈز کا زیادہ استعمال کریں گے اور آپ مطن کا سوپ لیں کالی ویڈ ڈال کے وہ آپ کے بلڈ کو سرکولیٹ بھی کرے گا بلڈ کے کلاؤٹس بھی نہیں بننے دے گا اور بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے آپ دھارچینی کا کعوہ استعمال کریں دھارچینی کا کعوہ بیسٹ ہے جو کون ہے وہ پتلا ہو جائے گا سرکولیٹ کرے گا تو پینس کی طرف زیادہ زیادہ بلڈ دائے گا جب پینس کی طرف زیادہ زیادہ بلڈ دائے گا بلڈ کا فلو ہائے گا تو آپ کے پینس میں ایکشن ہارڈ ہو گی اور سینٹر میں ایکشن ٹوٹے گی نہیں اور سیکنڈلی آپ دھارچینی کا کعوہ لیں گے اس سے جب بلڈ سرکولیٹ زیادہ ہو گا تو آپ کا جو سٹینما ہے وہ بھی بڑے گا اور سینٹر میں آپ پیٹ بھرے ہوئے کے ساتھ آپ بستی مت کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی انوارمنٹ جو ہو وہ پیسفل ہو جہاں پہ آپ سچل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ارزاجی تعلقات قائم کر رہے ہیں اور کوشش کریں جو بیڈ شیٹ ہے یا جو کمرے کا پینٹ ہے وہ آف وائٹ ہو بیڈ شیٹ ہمیشہ وائٹ ہونی چاہیے اور تھرڈ اف آل جس پوزیشن میں آپ بہت زیادہ لذت محسوس کر رہے ہیں فورا اس پوزیشن کو چینج کریں اور یورن اگر آیا ہوا ہے تو یورن پہلے پاس کر لیں اس کے بعد آپ ہم بستی کریں ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ لوگوں کو کوئی بھی میڈسن استعمال کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی اللہ آپ کا حامی و ناصر و شکریہ حزاک اللہ